سمسکار آرکی دانگی چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم پی ٹاس پر فشٹیئر کے اسکولر سفر فرم بھرنا چالو ہو گئے ہیں اور یہ اسکولر سفر فشٹیئر کے سبھی کورسز کے چاہے آپ بی اے بی ایس سی ایم اے ایم ایس سی سبھی طرح کے کورسز کے اور ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی آئی کے بھی فشٹیئر کے جن کا بھی ایڈمیسن دو جار اکیس میں ہوا ہے ان کے اپلیکیسن فرم بھرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب اگر آپ نے ابھی تک اپنا فروفائل پنجیہ نے ریجسٹیئر نہیں کیا ہے تو ریجسٹیئر بھی آپ کیسے کر رہا ہے اس ویڈیو میں ہم دیں گے جانکاری بریف میں اور اگر آپ کا ریجسٹیئر ہے تو کیسے اپلائی کر رہے ہیں کون کون سی ڈاکومنٹ یا کون کون سی جانکاری آپ کے پاس ہونا چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے پورا ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو اگر چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی ساتھیوں کو سیئر کر دیں جس سے کہ سبھی اپنا اپلیکیسن فرم اسکولر سے فرم بھر سکیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ اس طریقے سے جو بھی کورسز ہیں جس کے علاوہ آئی ٹی آئی اور ساتھ میں باقی کولیجز کے بھی فرم بھرنا اسٹارٹ ہوگا ہے اور اگر آپ کا نہیں آرہا ہے نام تو پھر آپ اپنے آئی ٹی آئی سے سوری اپنے انشٹیٹوٹ سے کولیجز سے سمپرک جرور کر لیں چلیے ہم ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں رجسٹیسن کے لیے کیا کیا چیزیں جروری ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے اگر آپ نے پروفائل پنجیان ابھی تک نہیں کیا ہے تو پروفائل پنجیان یا رجسٹیسن جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو پروفائل پنجیان کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہونا جروری ہے آدھار کارڈ آپ کا ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ آدھار کارڈ کے ساتھ آپ کا موبائل نمبر جو آدھار کارڈ سے لنک ہے آپ کے وہ آپ کے پاس موبائل نمبر چالو ہونا چاہیے کیونکہ اس پر اوٹی پی آئے گا ون ٹائم پاس ورڈ کے لیے آپ کے پاس موبائل نمبر اپنا آدھار نمبر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ آپ کے پاس سمگر آئیڈی ہونا چاہیے سمگر آئیڈی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو جاتی پرمان پتر ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہونا چاہیے کیونکہ ڈیجیٹل پرمان پتر کا آپ کو ریجسٹریسن نمبر اور ڈیٹ بھر کے ڈیٹیل اوٹومیٹک ایم پی ٹاس پوٹل پر آ جاتی ہے تو آپ اچھے سے سمجھ لیں یہ ایک آپ کا آدھار ہو گیا سمگر آئیڈی ہو گیا اور جاتی پرمان پتر ہو گیا ٹھیک ہے پہلا دوسرا اور یہ تیسرا اور ساتھی ساتھ ان تینوں میں ان تینوں میں ہی آپ کی ڈیٹیل ایک سی ہونی چاہیے ایک روپتہ ہونی چاہیے آپ کا نام پتا کا نام بغیرہ آدھار میں سمگر آئیڈی میں اور آپ کے جاتی پرمان پتر میں ٹھیک ہے ان تینوں میں ایک سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تینوں میں کیا ہونا چاہیے جاتی میں بھی ہونی چاہیے سمگر آئی ڈی میں اور آپ کا جو جاتی پر مرد ہوئے تینوں میں آپ کا نام پتا کا نام اور آپ کی ڈیٹیل سیم ہونی چاہیے آلگ آلگ نہیں ہونی چاہیے یہ تینوں چیزیں آپ نے سمجھ لیئے تھا آپ کے ریجسٹریسن کے لیے اگر آپ نے پروفائل پنجیان نہیں کیا ہوگا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا پروفائل پنجیان جرور کرالے اب دوستو جن کا پروفائل پنجیان ہے ان کو اب اپنا فرم بھرنے کے لیے کیا کیا کرنا رہے گا وہ میں بتاؤں گا ویڈیو میں پورا آپ ویڈیو دیکھئے گا بلکل بھی اس کے مت کیجئے گا اب میں تھوڑا سا پروفائل پنجیان کے پر چلتا ہوں کہ اگر آپ کا نئی ہے پروفائل پنجیان تو پھر آپ کیسے پروفائل پنجیان کریں وہ آپ کو تھوڑا سا اس میں ہم ایک سوٹ میں ہم بات کریں جب آپ گوگل پر ڈالیں گے تو اس طریقے کا پیج کھلتا ہے ایم پیٹاس جیسے ہی ڈالیں گے آپ تو یہ پیج کھل جاتا ہے اس پر آپ کا login id مطلب user id password آپ کو ملا ہوا ہے registration کے بعد وہ آپ ڈالیں گے اگر آپ کا نہیں ہے پہلے سے پنجیان تو آپ جب login کے جشٹ نیچے دیکھیں گے نئی ایک لنک نیا ہدگرائی پروفائل پنجیان اس پر آپ کلک کر دیں گے تو registration کا پیج کھولے گا اب میں نے بولا تھا registration registration کیلئے آپ کا آدھار کاٹ سمک رائی ڈی اور آدھار سوری جاتی پرمان پتر یہ تین چیزیں جروری ہیں تو وہ آپ دیکھ لیجئے کیوں جرور نہیں کیوں کہ آدھار کے انوصار آپ کا انگری جیو نام ہندی میں نام پتا کا نام date of birth یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے بھرنی ہے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھیں گے سب سے نیچے جو آ رہا ہے جاتی پرمان پتر کرمانگ آپ کا یہ digital ہونا چاہیے یہ ڈشٹک پورٹل دوارا جاری digital آپ کا certificate ہونا چاہیے نہیں ہے تو وہ بھی آپ digital کروا لیجی کیونکہ اس میں جو ایک جاتی پرمان پتر کرمانگ دیا رہتا ہے اور اس کی دن آنگ دی رہتی ہے اس کو بھر کے آپ فل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے سمگر اور جاتی سے related detail آئے گھوشنا مول نواز یہ ساری چیزیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں جو آئے پرمان پتر ہے آئے آپ کے پتا کی ہونی چاہیے آئے کس کی ہونا چاہیے آپ کے پتا کی باقی سارے document آپ کے سوہم کے ہونا چاہیے بینک account بغیرہ ہے آدھا نمر وہ سب آپ کا ہونا چاہیے صرف آئے پرمان پتر آپ کے father کا ہونا چاہیے آپ کے پتا کا ہونا چاہیے اچھے سے سمجھ لو اس چیز کو نوٹ کر لو ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں آپ submit کرنے کے بعد آپ کو ایک login ID password مل جائے گا تب آپ کو login ID password کا use کر کے پھر کیا کرنا ہے وہ پھر سے آ جائیے آپ اب عابیدن کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے آئے پرمان پتر میں نے بتا دیا آئے پرمان پتر کس کا ہونا چاہیے آپ کے father کا father کا آئے پرمان پتر ہونا چاہیے یا پتا کا آئے ٹھیک ہے آپ تو student ہیں آپ کا کوئی آئے پرمان پتر نہیں رہے گا اور ساتھی ساتھ admission کی رسید جو بھی آپ نے admission کے time پر college کو fees pay کریتی چاہے MP online سے fees pay کی ہو آپ نے تو وہ آپ کو وہ رسید آپ کو اپلوڈ کرنی رہتی ہے ایمپیٹاس پورٹل پر تو یہ آپ کا admission کی جو fees رسید ہے وہ لے کے جائیں آپ اس fees رسید میں counseling idea admission عابیدن نمبر بھی دیا رہتا ہے جو 21H یا اس type سے چالی ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا یہ دونوں چیزیں لے کے اگر پہلے سے آپ نے ID بنا رکھی ہے یا آپ نے بنوا رکھی ہے تو پھر آپ کو یہ دو چیزیں لے کے online والے کے پاس جانا ہے اور اپنا form fill کرنا ہے تو اب یہ میں بتا دوں آپ کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آخری میں جب آپ کا application کا print لے کے پھر سارے document کو لے کے آپ اپنے college میں جمع جرول کر دیں سمیہ پر جیسے ہی آپ لیں ایک دو دن میں ہی آپ وہاں پر جمع کر دیں اور پھر میں یہ پورے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ چیک کر پاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں یہ والا یہ counseling ID admission ID کے بارے میں میں آپ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ admission ID کہاں سے ملے گی آپ کو MP online سے آپ نے admission جو لیا تھا تو آپ نے ایک registration کیا تھا MP online میں counseling کے لیے choice filling بھی کرواتے تھے آپ اور اس کے بعد allotment letter نکال کے لے کے آتے تھے fees جمع کرنے کے ٹائم پر تو آپ کا ایک عابیدہ number ہوگا وہ کس طریقے سے چالو ہو رہا ہوگا 21H اس type سے چالو ہو رہا ہوگا یا کوئی دوسری series بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو اپنے کہاں کہاں پر مل جائے گا یہ آپ کو آپ کا جو fees آپ نے جمع کری اس پر مل جائے گا آپ نے print out choice filling کا لیا ہے اس پر مل جائے گا آپ نے جو fees جمع کی ہے وہاں پر بھی آپ کا عابیدہ number آپ کو مل جائے گا وہ عابیدہ number کونسا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ لیجی ایک بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس طریقے سے آپ کی جو ائی ٹی آئی کی fees رسید کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے آئی ٹی آئی میں fees جمع کی ہوگی آن لائن پر ایم پی آن لائن پر جا کر وہ یہ رسید اس طریقے سے لکھا رہتا ہے admission fees receipt تو اس کے سب سے جب آپ نیچے جائیں گے یہ والا جو number ہے اس کو بولتے ہیں عابیدہ number یا counseling ID number ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں اس کو عابیدہ number یا counseling ID number ابھی دیکھئے گا یہ لکھا ہے نا یہ آپ یہاں سے دیکھئے نا یہ پوری آپ کو جانکاری یہاں سے ہو جاتی ہے یہ اس طریقے سے آپ کی جو fees کی detail transaction detail دی رہتی ہے تو آپ نے جو بھی fees جمع کی ہے اس کی رسید آپ نے اگر ہو سکتا ہے college میں جمع کر دی ہو تو وہاں سے بھی آپ photo copy لے سکتے ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہو تو لیکن یہ آپ کو اگر یہ رسید بھی آپ کو مل سکتی ہے اور یہ اگر آپ counseling ID کی اکیلی بات کریں تو وہ آپ کے choice filling یا آپ کے دوسرے document میں بھی یہ menser رہتی ہے تو ابھی یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ITI کی لگ وقت سبھی trade کے data upload کر دیا گیا MP task portal پر تو ابھی کے ابھی آپ یہ اپنا عابیدن form بھر کے اور college میں print out جرور جمع کر دیں جیسے ہی آپ جمع کریں گے اسی حساب سے آپ کی scholarship sanction کری جائے گی آپ کے کھاتے میں آئے گی اور ایک اور جروری سوچ رہا ہے کہ آپ کا جو bank کھاتا ہے وہ آدھار سے link ہونا چاہیے جو بھی آپ کے آدھار سے link account ہے اسی میں scholarship آئے گی اور آپ کا swam کا کھاتا link ہونا چاہیے آپ کے آدھار card سے یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں یہ سوچنا یہ کیا میں نے بتا دیا آپ کو آدھار سے آپ کا bank account link ہونا چاہیے یہ اچھے سے note کر لیں اور یہ آپ note کرنے کے بعد ابھی میں تھوڑا سا اور بتا دوں آپ کو کس طریقے سے آپ کو apply کرنا رہتا ہے ابھی ہم نے login page دیکھا تھا جیسے آپ login کرتے ہیں تو اس طریقے کا interface ایک کھل جاتا ہے جس میں یہ جو کھلا ہوا ہے یہ st والا کھلا ہوا ہے تو st میں اس طریقے سے دیکھتا ہے obc میں ہم کو خالی یہ دو option دیکھتے ہیں سب سے اوپر کیا دیکھتا ہے dashboard dashboard کے نیچے یہ دیکھے گا اور پھر یہ دیکھے گا یہ ہو سکتا ہے یہ option نہ دیکھیں تو آپ کو کیا کرنا ہے pms پر click کر دینا ہے sc میں بھی ہو سکتا نہیں دیکھیں تو یہ اس کو آپ کو pms پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ pms پر click کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے کیا کھلے گا pms پر click کرتے سے application apply پر click کر دینا ہے آپ کو یہاں پر آپ application apply پر click کریں گے تو پھر آپ کو کیا پوچھا جائے گا آپ سے اس طریقے کا پیج کھلے گا یہ اس طریقے کا پیج کھل جائے گا اپلیکیسن اپلائی پر آپ کلک کریں گے تو ایسا پیج کھلے گا اس میں آپ کو کیا پوچھا جائے گا ایڈمیسن نمبر ایڈمیسن نمبر میں نے آپ کو ابھی جو بتایا تھا ایڈمیسن نمبر ایڈمیسن آئی ڈی کو ہی بولتے ہیں کاؤنسلنگ کے ٹائم پر آپ کو جو آبیدن نمبر دیا گیا تھا وہ ہی رہے گا جو آپ نے میں نے بولا تھا فیس رسیب میں بھی دیا رہتا ہے وہ آپ کو یہاں فیل کرنا ہے اور گیٹ ڈیٹیل پر آپ کو کلک کر دینا گیٹ ایڈمیسن ڈیٹیل تو پھر وہ آپ کو سب نکل کے آ جائے گی گیٹ ایڈمیسن ڈیٹیل آپ جیسے ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑا سا اور آ جاتے ہیں اس طریقے سے آ جاتی ہے گیٹ ایڈمیسن ڈیٹیل یہ دیکھو گیٹ ایڈمیسن ڈیٹیل پر آپ کلک کریں گے تو یہ ساری جانکاری جو بھی ہے آپ کی وہ اٹومیٹک نکل کر آ جائے گی مہابید دیلائی کا نام اور آپ کا ایڈمیسن کے علاوہ کورس آئی ڈی وغیرہ یہ ساری چیزیں نکل کے آ جائیں گی آپ کو کیا کرنا رہے گا یہ دیکھو اس طریقے سے آ جائے گا آپ کا اپنا اس طریقے سے آ گیا برانچ کا نام آ گیا آپ کا کورس کا نام آ گیا کورس کورڈ کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ آپ کو خود فل نہیں کرنا رہتا اس طریقے سے آپ اپنی ڈیٹیل فل کریں گے اس کے بعد آپ اپنا آئی پرمان پتر اپلوڈ کریں گے آئی پرمان پتر آپ جیسے ہی اپلوڈ کریں گے پھر آپ سیو کر دینا سیو کرنے کے بعد لاشٹ میں آپ کو کیا رہے گا آپ دیکھیں گے می پروفائل کے نیچے پی ایم ایس پہ جب آپ چیک کریں گے تو اس طریقے سے پرنڈنگ فور ویریفیکیشن پرنٹ اپلیکیشن تو یہاں سے آپ کو پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو اس کے علابہ اگر آپ کا کوئی اور کوششن ہے تو ہم سے جرور سمپر کریں آرکی دانگی ٹیلیگرام چینل بھی ہے جو ڈسکرپسن میں لنک دی ہوئی ہے وہاں سے آپ ہمیں جوائن کریں وہاں پر کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو اگر اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ جیسے ہی ہے ادھر سے دکھ رہا ہے نا یہ آپ کو پرنٹ اپلیکیشن تو پرنٹ جب اپلیکیشن پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی تو اس طریقے کا یہ کھلے گا سمگر فیملی آئی ڈی وغیرہ یہ جو جو ڈیٹیل آپ نے بھاری ہے یہ ساری پرنٹ پر کلک کریں گے اور پرنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ اپنے کالیج میں جمع کر دیں گے یہ میں نے آپ کو جانکاری دے دیئے اس جانکاری کو ہماری ریکویسٹ ہے سب ہی دوستوں سے اسٹوڈینٹ سے کہ اس ویڈیو کو آپ کو اپنے ہر سانتی تک چاہے وہ آئی ٹی آئی میں ایڈمیسن لیا ہو چاہے کسی بھی جگہ پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پڑھائی کر رہا ہو فشٹیئر میں اگر ایڈمیسن لیا ہے تو اس کو یہ ویڈیو آپ جرور پہنچیں جس سے وہ بھی یہ اسکولر صرف کا فارم بھر سکے اور پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری نئی ویڈیو کے ساتھ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو سیئر کر دیں بہت بہت دنیا بات